ہیلو دوستو یہ ویڈیو ہے بی باکس کے بارے میں یہ مطلب لیمین کے لئے نالج ہے بیکی پرس کے لئے نہیں تو ایک بی باکس میں ہوتے ہیں دس فریم ہر فریم میں دونوں سائٹ اگر گنے تو خریباً پانچ ہزار سیلز ہوتے ہیں مطلب ہیکزوکانل سٹرکچر تو اس طریقے سے ٹوٹل دس جو فریمز ہوتے ہیں وہ ملاکے ہیں ٹوٹل پچاس ہزار لیکن مکھیاں ہوتے ہیں اس میں ہنی بیز خریباً بیس ہزار سے تیس ہزار تک بیسیکلی پورے کالونی میں کوین ایک ہی ہوتی ہے مطلب ایک باکس میں ایک کوین ہوگی اور دو تین سو ڈرونز ہوں کے باقی سارے ورکر بیز ہیں فیمیل ورکر بیز ہوتے ہیں جب کوین بی ایک لائنگ کرتی ہے تو اس حساب سے کرتی ہے باہر سے کتنا نیکٹر اور پولن آرہا ہے اس حساب سے ایک لائنگ کرتی ہے ویسے اس کی فل کیپیسٹی مطلب ایک دن میں وہ ٹو تھوزن ایک لائنگ کرتی ہے لیکن جس حساب سے سیزن ہوتا ہے ٹو ہنڈر سے ٹو ہنڈر ہنڈر یہ اس کا ایوریز ہوتا ہے سیزن میں جہاں پہ بھی فلاورنگ سیزن ہو تو جب کام اچھا آتا ہے مطلب فلاور اور پولن آبنڈنٹ ہے تب یہ ایک لائنگ کی کیپیسٹی اور بڑھتی جاتی ہے اس کے بعد اگر سپیس کم پڑ گیا تو پھر سوامنگ ہو جاتی ہے سوامنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فیملی ہنی بیس کی الگ ہو جاتی ہے جو اولڈ کوین ہے وہ ایک ورکر بیس کی ایک پوری کولونی لیک اپنا فوج لے کے پھر وہ دوسری جگہ کی تلاش میں نکل جاتی ہے اس کو سوارم کہتے ہیں اور جو بچا ہوا بی باکس رہتا اس میں الگ سے ایک کوین بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ فرش کوین اور فاسٹ اگ لائنگ کر کے اس کو پھر سے ڈیولپ کر لیتی ہے مطلب ایک باکس کے دو باکس ہو جاتے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں ڈیویجن تو اس طریقے سے کام ہوتا ہے جیسا بیس ہزار سے تیس ہزار ہنی بیس جب ایک بار ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیولپنگ بیس ہوتی ہیں جیسا الگ الگ سٹیج میں اگ اس کے بعد لاروہ لاروہ کے پوپا پوپا کے بعد اڈلٹ بھی اس کا لائف سیکل ایسا ہے کہ جب اگ لائنگ ہوتی ہے تو فورت ڈے ہیچنگ ہو جاتی ہے لاروہ بن جاتا ہے وہ پھر لاروہ رہتا ہے almost 13 days تک 13 days کے بعد پھر وہ پوپا بن جاتا ہے پوپا مطلب یہ ہنی بی کے سٹکچر بننا شروع ہوتا ہے جو وائٹ کلر کی ہوتی پھر اس کے بعد 21 days تک وہ بالکل اڈلٹ ہنی بی ہو جاتا ہے اڈلٹ ہنی بی پھر باہر نکلنے کے بعد تھوڑی سی ویک ہوتی ہے تو اسے دوسری ہنی بیز فیڈنگ کرتے ہیں پھر 25 days کے بعد ایک ہنی بی ریڈی ہو جاتی ہے فلائٹ کرنے کے لیے مطلب باہر جا کے کچھ بھی کام کرنے کے لیے ہنی بی کی ٹوٹل جو ورکر بھی ہوتی ہے اس کی لائف سیکل 45 days ہے جس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورک ہوتے ہیں جیسے نیکٹر لانا پولن لانا چھتی کی صفائی کرنا یہ مطلب سب سے زیادہ بولا جاتا ہے کہ ہنی بی ورلڈ کی بزی ایسٹ اینیمل ہے مطلب یہ 45 days continue کام کرتے تھے بینہ ریسٹ کے کیونکہ سیل میں تو ہوتا ہے یا تو ہنی یا بروڈ بروڈ مطلب بھی ڈیفرنٹ سٹیجز آف ہنی بھی تو اس کو صرف کام ہی کرنا پڑتا ہے یا تو صفائی کا اندروں نہیں یا باہر سے نیکٹر بغیرہ لانے کا تو یہ اس طریقے کی اس کی لائف سیکل ہے تو ٹھیک ہے دوستو پھر اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی اگر بی کی پر بھی کوئی اس سے بڑھ کے نولیج کچھ ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتا ہے میں تو مطلب لے میں نہیں ہوں بس جو جو gather کر رہا ہوں information وہ آپ کو دیتا جا رہا ہوں تو پھر ملتے ہیں پھر کسی دوسرے topic کے ساتھ میں بائے